اپنے شوق رشتیار سے درود شریف میں کچھ بڑھا لیتے ہیں کچھ کم کر لیتے ہیں مگر ہمارے جو پاس دو درود ہیں جو مستند ہیں ان میں کمی بیشک ہیں ایک تو درود ابراہیمی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے برای راست مروی ہے اور دوسرا درود بھی سمپل سا لائٹ سا ہمیشہ پڑھا جانے والا درود ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم یہ مختصر سا درود ہے اس میں بارک وسلم کے لفظ اس لیے آتے ہیں کہ ایک شرط ہے کہ جب حضور پر درود پڑھا جائے تو سلام بھی پڑھا جائے ان کو سلام بھی کیا جائے اس لیے بارک وسلم کے لفظ آتے ہیں مگر خادر حضورات ایک بڑی بات کہ بہت ساری لگوں میں دیکھا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کو مکمل درود سمجھتے ہیں میں ایسا نہیں سمجھتا اس یہ درود نامکمل ہے اصل میں جو زبان لذت یاد الہی سے گزرتی ہیں جو زبان ذکر مصطفیٰ سے گزرتی ہیں وہی اصلی درود ہوتا ہے اور درود پڑھنے کا بنیادی مقصد بہت بڑا ثواب بہت بڑی عزت تسبیح تسبیحات جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو یہ کفائت کرے گا کہ اگر تو کور کچھ نہ پڑھے اور صرف درود پڑھے تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا جو زبان جو زبان جو مسلمان زبان سے اللہ نہ کہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اپنی زبان پہنے نہ لائے اس کو کونسا درود ہو سکتا تو ہم تو دراصل درود پڑھتے ہیں اسماء گرامی پروردگار اور آقا و رسول کے نام کی لذت کے لئے پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ادھور جملے میں ہمارا یہ تلزز یا ایمان پورا ہو جائے تو کوشش کیجئے کہ آپ اللہ اور رسول کے دونوں نام اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اس کو آپ کی زبان پہ تلاوت ہونی چاہیے